خواتین حضرات صوفی جمیل اختر لیٹری سوسائیٹی جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ دوہزار ساتھ سے کلکتے میں کام کر رہی ہے اور اب تک یہ تیہرواں صوفی جمیل اختر میموریل آوارڈ ہے جس حوالے سے ہم لوگ یہاں یک جا ہوئے ہیں پروگرام کے بازابتہ آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ فہیم اختر صاحب ہیں جو سرپرست ہیں سوفی جمیل اختر لیٹری سوسائیٹی کے لندن میں مقیم ہیں ہمارے ساتھ محمد اقبال صاحب ہیں جو سیکریٹری ہیں کلکتے میں مقیم ہیں ابتیاز گورکپوری صاحب ہیں جو ممبئی میں ہیں اور وہ نائب صدر ہیں اس سوسائیٹی کے اسم راشد صاحب کلکتے میں ہیں اور وہ نائب صدر ہیں اس سوسائیٹی کے میں محمد قاظم آپ کا خادم اس سوسائیٹی سے وابستہ ہوں اور لوگوں نے مجھے بنا جانے کیوں صدر کے حیثیت سے یہاں رکھا ہے جس کا میں مستحق نہیں ہوں اس سوسائیٹی کا اور ہمارے بہت سے ممبران ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فاطمہ ہیں اور دوسرے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے شاگرد ہیں اور دوسرے لوگ آن لائن بہت سارے لوگ یہاں ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے اور ہمارے لئے عزت کی بات ہے کہ رضا علی عبدی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں بی بی سی لندن میں کے بروڈکاسٹر نیوز اور بلکہ یہ کہیں کہ پوری اپنے آپ میں ایک تنظیم مزرعاصی صاحب سے گزارش ہے کہ براہ کرم آپ دائس پر تشریف لائیں دین اسکول آف لینگویج لیٹریچر ان کلٹر اسٹری جوالال نہری یونسٹی تو میں ارز کر رہا تھا کہ رضا علی عبدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو کون ہے جو دنیا میں نہیں جانتا ہے تو میں بعض اپنا پروگرام کا آغاز کرنے کے لئے میں جناب فہم اکتر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ صوفی جمیل اکلیٹری سوسائٹی کا اکترانہ ہے وہ وہاں سے پلے کریں سوفی جمیل اکتر ہے لیٹری سوسائٹی سوفی جمیل اکتر ہے لیٹری سوسائٹی علم و عدب کی شم جلائے شیر و سخن کی محفر سجائے علم و عدب کی شم جلائے شیر و سخن کی محفر سجائے یہ پاس بانے عدب ہے سوفی جمیل اکتر ہے لیٹری سوسائٹی سوفی جمیل اکتر ہے لیٹری سوسائٹی علم و عدب کی ہمیشہ تُو نے ہے کی ترجمانی بانے عدب کی شم جلائے بانے عدب کی شم جلائے رکھتی ہے تجھ سے قل بی محفر سی احمد کی شم جلائے رکھتی ہے تجھ سے قل بی محفر سکتر ہے رکھتی ہے تجھ سے قل بی محفر سوفی جمیل اکتر ہے سوفی جمیل اختیر وہ ہوں سماجی مسائل یا پھر ضروری مسائل سوفی جمیل اختر لٹری سوسائٹی کے سرپرست فہیم اختر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ استقبالیہ کلمات سے نوازیں فہیم اختر صاحب جو لندن میں مقیم ہے لندن سے ہمارے ساتھ آن لائن جڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ استقبالیہ کلمات سے ہمیں نوازیں باتین و حضرات اسلام علیکم سوفی جمیل اختر لٹری سوسائٹی کی جانب سے امام ناظرین اور سامین کا خیر مقدم ہے اپنے صاحب نے کول صاحب رضا علی آبتی صاحب ڈاپٹر رکھر فاروقی صاحب ڈاپٹر تولید خان صاحب اور مراج کے صاحب اجاز لفیسر انگر صاحب انگر پاشا صاحب کا اقبال کرتے ہیں اس کے علاوے جو احمانان باد میں شہید ہوئے ہیں ان کا بھی اہتیل سے اقبال کرتا ہوں اور آپ سوفی جمیل اختر لٹری سوسائٹی کا قیام 2000 سال نے کل کب سکتے ہیں اور اسی سال سوسائٹی کی جانب سے سوفی جمیل اختر نموڑی نیوارڈ کے نام سے ایک ایوارڈ کی شمعہ تھی نیوارڈ ایسے ساہبانے علم و عدد کو تفلیس کیا جاتا رہا ہے جو اردو عدد میں اپنے مطلب شراب کرتے ہیں اب تک ہماری سوسائٹی کی جانب سے مشتفہ بسرین سپرنی شکوہ شیبنی انیس رفیل شمسور ایمان فاروقی کسی سے ڈاکٹر ڈھنڈیل توکار اسی نیوارڈ محمد اکران الدین محمد اکران الدین مسیسی جسوس آمیر صاحب اور زکیر مشریس ہیں ایک تر ایم سال جیسا کہ ہم سب سے اس ملس کی وجہ سے پریشان ہیں رونا کی وجہ سے بہتحالت کے مجبور ہی یہ تراغیر مرتبہ ہم آنلائن پیش دیا جا جاتا ہے اسے پہلے جتنے ہی ایوارڈ کے تقریبات ملکت ہوئے وہ کلکتہ میں ہی ہوتے رہے تاہت کچھلے سال 2020 میں زکیہ مسدی شازہ کو ایوارڈ انگیوں کے تاریخی ہالڈ میں ممبئی اگری فیسٹیور میں پیشت کی آگیا اردو کی مجموعی فیغمات کے ورز آج کا ایوارڈ پروفیسر انوار پاشا صاحب کی خدمت میں پیشت کیا جارہا ہے ایک سارٹیفکیٹ مومنٹو شاہل اور پچاس ہزار روپے برمشتگی ایوارڈ آفتادان کا انتخاب ممیٹی کی مقصود میٹیوں نے کی جاتی ہے اس میں کچھ کام پیشت نہیں جاتے ہیں اور ان کی ایوارڈ اگری فیغماتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ایوارڈ کا رائے کے بعد انتخاب عمل میں آتا ہے مجھے بتاتے ہوئے کہ فکر محسوس ہو رہا ہے کہ سنفی جنہوں اکتر نیتے دی سوسائٹی ملکاتا اور دکھر کی ایک ایسی انیمن ہے اس میں حقیقت شگائے حیات کے سترہ شامل ہیں اس موقع بہت ان کا تعریف قرآنہ ظلیلی سہشتہ سارے کے سرپرس کئی اکتر صاحب ہیں جو ابھی آپ سے مخاطق تھے وہ شائر اٹیب کولم نگار ہیں کلکتہ سے ان کا تعلق رہا ہے اور ہے اس لئے تیس برسوں سے وہ لندن میں مقین ہیں اور آدارے کی سرپرسٹی فرما رہے ہیں پروفیسر محمد کازی میں جو دلی اگر ستی میں پروفیسر ہے رامانیجار بھی ہیں ناکیب بھی ہیں اور ہے دو ناکیب صدر اسم راشت صاحب ہیں ان کا تعلق پلکتہ سے ہے کہ ماروٹ ہے سٹریڈ آرٹیسٹ ہے ڈرامانویس ہے اور پروفیسر میں بھی وہ نے کام کیا ہے پروفیسر محمد کازی میں پروفیسر ہے ماروٹ شائر زکر بیو اپنی کے ساتھ زادے ہیں مہا نامہ اپنی آنر کے مدین ہے شائر ہے عدین ہے کہ میں ہوں حمد عبدال اس سے دو سازی صدارے کا زمین سیڈیٹی رہا ہوں میں انہوں تیٹی سے اہمے کیا ہوا ہوں اور پلاہ انہوں نے سارفین گورنمنٹ افرل کے سیلی سرمیس کے انتہام کے بار اس برسوں سے انہوں نے سارفین کے محقے میں ایک آفیسر کی ایسی ایس سے کام کر رہا ہوں ماروٹ شہسود دین صاحب ہے کلکاتا سے تعلق ہے دلوکل گورنلیسٹ جو ایک ایلکٹوریک پورٹل ہے اس کا اس کے لیے جن گائریکٹر ہے اس کے گرانڈ سیکریٹر ہے آفتاب ندیم صاحب ہے مشہور سماجی برکر ہے باکٹر فاکنا خاتم صاحب دیبہ ہے شائرہ ہے یہ ہمارے ادائرے کی محسوس شہس سیکریٹر ہیں اور یہ سوچل میڈیا سیکریٹی ایمان امبرے صاحبہ ہیں جنگا تعلق اندوستان سے ہے لیکن فلحال وہ اعمال میں ہیں انہیں شہسود دینے ہیں عدیبہ ہیں اور نظامت کے پر آئے بہت خوبے انجام دو رہی گئے ہیں اور ایک خاظر بھاکر رسل صاحب ہیں جو حرکتے کی ایک بہی کمپنی میں حالہ ہو دی پر ہیں وہاں سے شنیر احمد صاحب ہے جو ایک امینسکی کے ریٹار چیر ایک سکریٹی میں ہمارے مجلسے آملہوں میں جائرہ سعیدی صاحبہ ہیں جو ایک کنگو کی سکولر ہے ایران سے کنگو ہے شایدہ ہیں بغلہ دیس سے احمد صلاح علی صاحب بھی ہمارے مجلسے آملہوں میں شامل ہیں یہ بغلہ دیس سے ہیں شاہدہ عدیب ہیں تیسے ہمارے ڈاکٹر یعیہ کھان ہیں یہ سکولر ہیں عدیب ہیں شاہستان ہے جو بھی راجستان سے ہیں یہ ریڈیو وارک آسٹر ہیں تیب نمانی صاحب ہیں جو غیرہ گنگولی کالج کے شوبہ عدیب کے سب رہے ہیں اور شاہدہ دوسرا سہر سہگا ہے یہ کلکتے کی ایک مشہور سہگا ہے دو آلہر بیس میں رونائی سال میں ہمارے عدارے کی جانب سے زوم اون لائن پر تقریباً سولہ تقریبات کا احتمال کیا گئے جن میں آل دنگوال مشاہرہ محفلے افثانہ ڈرامے اور ڈرامے کے حوالے سے خواتین کی پروگرام کے حوالے سے کئی تقریبات کا انہکات کیا گیا ہے آن لائن کی دنیا میں غالباً پہلی مرتبہ 22 ملکوں کے شوروں پر ایک عالمی اشارے کا بھی انہکات کیا گیا ہے مختلف تاریخوں میں خیالی تحسین کا وہ احتمال کیا گیا ہے محترم عارف نکوی صاحب جرمنی سے محترم علیہ حمد فاطمی صاحب رضا علی عبدی صاحب لنگل سے جاوید رضا ویسر کے ڈاکٹر یوسف آمیر صاحب کے نام شامل ہے ہمارے عدارے کے لئے فقر و عزاز کی بات یہ ہے کہ مارید ناکے جہدیر شاہر نور لگاہر شمسل رحمان خاروقی صاحب کی پچاس میں ایک سال گرہا ہماری سوسائٹی کی ویلیف سے آن لائن منائی گئی زیوم پر اور اسے مختلف موضوعات پر مفتلیو رہی ہے اور یہ شمسل رحمان خاروقی صاحب کی آخری مفتلیو سابت ہوئی یہ کہ اس کے تین مہینے کے بعد ہی وہ ہم سے جگہ ہو گئے ہیں پرات یہ عدارہ جہاں عدد کی خدمت میں سروردہ ہے وہی شہر کرکتہ و اطراف کے مختلف تعلیمی کھلاہی اور سماجی کاموں میں بھی پیش ہے اس کانٹیسٹ آرداد کی کانسلین یا مفتلانی آرداد کو ارامات سے نوازنا اس عدارے کے ذمہ داریوں میں شامل ہیں الحمدلی کرسنائی ٹرسٹ مسکان کانڈیسن اسے عدارے ہیں جن پہ اس طرح سے انگلی سرزنگویوں کا عمل جالی ہے پریشتہ برس ہم نے اسلام کمبائی کی چانیس سالباد پہ ایک سال پہ فیس کرنی انتظام کیا گیا الہاب آگ میں الہاب آگ میں عبدالقدیر ٹرسٹ کی تہر چلنے والے سکول کو چھ لاکھ روپے کا تواہم پیش کیا گیا اور ساتھی ساتھ کلکتہ کے ایک میڈکل سٹوڈنٹ کی بھی معلوم عدد دی گئی جائپریٹ کے ایک ڈالگا کو جرنلزم کوس کے لیے تاؤن پیش کیا گیا جائپریٹ کے موقع پر کلکتہ کے کئی شاہروں کو معلوم عدد دی گئی اور ساتھ سالی یہ کہہ کیا گیا ہے کہ ہم منگال کے مختلف اربی علاقوں میں سائیڈوں اور علیمیوں عدد کو علاقائی طور پر خراجت ہے شیم کی محفید سجا کر ان کی یومیوں اور اگری فکرمات کا اطراف کرتے ہوئے انہیں ممنٹوں اور پانچ ازار کی ریکم سے نوازہ جائے ہیں اس سلسلے میں دوہزار بیس میں مکیہ گوز میں اور میں مشک شاہر کنٹر علیم آبادی اور دوہزار اکیس میں راجہ بازار کے ہنیم ساگے ساگھ کے لیے ایسے تقریبات کا احتمال کیا گیا اور ان کی خدمات کو سڑاتے ہوئے انہیں پاس ہزار روپیر اور انہیں تو پیش کی گئے اب چونکہ یہ پرنائی دور چل رہا ہے اور آف لائن اسی تقریب کا احتمال کرنا مشکل ہو رہا ہے ہم دوہا گو ہے کہ یہ کرونا کا دور ختم ہو اور ہم آندہ بھی ایسے مہتنے سجاتے رہے خواتین حضرات اب بازابتہ میں سکیرٹری ریپورٹ کے بعد اور سکیرٹری گفتگو کے بعد سرپریس کی گفتگو کے بعد میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں سب سے پہلے آج کے اس محفل کے صدر محترم پروفیسر ابن کول صاحب کا میں بلدستے سے استقبال کرنا چاہتا ہوں میں پروفیسر دکٹر طوحید خان صاحب سے پڑائش کروں گا کہ وہ آج کے ہمارے مہمان دین سکلٹی آف آرٹس پروفیسر مظہر آسید صاحب کا بلدستے سے استقبال کرنا چاہتا ہے پروفیسر مظہر آسید صاحب کا طوحید خان صاحب سے استقبال کرنا چاہتا ہے طوحید بھائی سے ہی میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم ہمارے مہمانے خسوسی دکٹر آخر فاروقی صاحب کا بلدستے سے استقبال کرنا چاہتا ہے اور اب میں آخر فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ طوحید صاحب کا آپ استقبال کرنا چاہتا ہے دوسرے بلدستے سے نہیں دوسرے بلدستے سے اور میں دین دین سکول آف لینگرگیٹرے چر اور ستیدیز پروفیسر مظہر آسید صاحب کا آج کے ایوارڈ پانے والے جار جاتا پروفیسر انویر پاشا صاحب کا آپ کو ابھی بلدستہ درہ ہمارے انویر پاشا صاحب کا آپ پیش کرنے اس کے بعد خراب تمہیں آواز نہیں بولی مظہر آسید صاحب پروفیسر انویر پاشا صاحب کا اتقال کرنا چاہتا ہے بہت شکریہ مظہر آسید صاحب اخواتین و حضرات جیسا کیا کے لئے میں ہیں کہ آج یہ صوفی جمیل اختر میموریل اوارڈ دو ہزار اکیس کا تیروں اوارڈ پروفیسر انویر پاشا صاحب کو پیش کر جا رہا ہے اور ہماری محفل میں اس کہکشان بہت سے لوگ شامل ہیں بہت سے ایسے چاند اور سورج ہیں جن کا جو کسی بھی محفل میں ہو تو وہ محفل تعداد سے نہیں بلکہ اپنے وزن سے بہت باوقار محفل ہو جاتی ہے اور ایسی ہی محفل یہاں ہے گویا نمبر کم تو ہے ضرور لیکن بہت اہم محفل ہے یہ اور اس محفل میں آپ تمام لباہ ہیں کہ جناب پروفیسر انویر پشا صاحب کو پیش کر جانا ہے اور ہمارے ساتھ رضا علی آبی صاحب موجود ہیں میں چونکہ یہاں ہوں اور آپ وہاں ہے تو وہاں میں یہ گلدستے صاحب آپ کا استقبال تو نہیں کر سکتا یہ ذمہ داری فیو اختر صاحب پر ہے کہ آپ ان تک ان کا استقبال بعد میں آپ گلدستے پیش کر کے کر لیں خواتین و حضرات اب وہ پل جس کے لیے ہم لوگ یہاں ہیں یہاں موجود ہیں یعنی پروفیسر انویر پاشا صاحب کو صوفی جمیل اختر میموریل اوارڈ پیش کیا جانا ہے تو اس سلسلے کی کوئی شروعات کرتے ہوئے اس کے بعد پھر ان کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی ہماری میں سب سے پہلے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ڈاکٹر توحید خان صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ پروفیسر انویر پاشا صاحب کو شال پیش کریں پروفیسر توحید خان صاحب پروفیسر انویر پاشا صاحب کو شال پیش کریں جی میں پروفیسر مظہر آصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ انویر پاشا صاحب کو سپاس نامہ پیش کریں جو آپ لائے دیجئے خواتین و حضرات یہ سپاس نامہ ہے اس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ لیکاکل سیاہ سے آراستہ سر یعنی تحقیق و تنقید کا در علم سے دمکتی ہوئی پیشانی اردو کے تابناک مستقبل کی نشانی آنکھیں پر نور نشائے ادب سے چور عزت سعداد بڑھانے والی ناک جس کی علمی حلقوں میں دھاک سرخ و سفید گال درمیانہ خد و خال سہت مند جسم اور اس سے بھی زیادہ سہت مند دماغ میں شیر و ادب کا آیاغ خوش گفتار و خوش اتوار با اخلاق تنقید میں تاق کسی دانشور کو اگر آپ سمینار یا ادبی حلقوں میں فساد کی گنگا اور بلاغت کی جمنا بہاتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں تو تسلیم کر لیجئے کہ آپ متعدد کتب کے مصنف روشن خیال عالم ادب اور اس کے مستقبل کی آشاو پروفیسر انور پاشا کے شربت دیدار سے سہراب ہو گئے سید محمد روشن خیال عالم ادب اور اردو کے مستقبل کی آشا پروفیسر انور پاشا کے شربت دیدار سے سہراب ہو گئے سید محمد انوار عالم معروف با انور پاشا چار اپریل ڈائنٹین ففٹی نائن کو اردو کی پربحار ریاست بحار کے زلہ چمپارن کی مگہی شریف نامی بستی میں قادریہ سعداد کے ایک معزز اور علم پرور گھرانہ میں پیدا ہوئے آپ کے دادا سید میر عبد المجید جو پیر صاحب کے نام سے اس علاقے میں جانے جاتے تھے سید محمد انوار عالم کے والد بزرگار سید محمد عیوب مرہوم نے خاندانی پیری و مرشدی کے سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے سرکاری اسکول میں مولمی کا پیشہ اختیار کیا لہذا انہوں نے اپنے فرزندوں کو دینی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم کی طرف بھی مائل کیا سید محمد انوار عالم نے ہائر سیکنڈری اور گریجویشن میں نمائیہ کامیابی حاصل کی اور جوہرلال نہری یونیورسٹی سے مطالعہ کے عنوان کے تحت اپنا تحقیقی مقالہ تحریر کیا اور وہ عدب کے ڈاکٹر بن گئے سید محمد انوار عالم طالب علمی کے زمانے سے ہی سماجی اور ثقافتی سرگریوں میں بھی حصہ لیتے رہے مثال کے طور پر انیسو تیراسی میں وہ جوہرلال نہرو یونیسٹی کے طلبہ یونین کے نائب صدر بنے طالب علمی کے دور میں ہی انہوں نے ترقی پسندی اور رشن خیالی کی ترجمانی کرنے والا ایک رسالہ پیش رو کی عدارت شروع کی جس کی عدبی حلقے میں کافی پذیر آئی ہوئی اس رسالے کی عدارت کے ساتھ سید محمد انوار عالم یعنی انور پاشا ہو گئے انور پاشا نے جوہلال نہری یونیسٹی میں ہندوستانی زبانوں کے مرکز کے تحت رفتار عدبی فورم کے نام سے بھی ایک تنظیم بنائی جو لیکچرز کا انعقاد اور مہانہ عدبی نششتوں کا حتمام کرتی تھی انور پاشا تمام علمی و عدبی سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں میں مصروفیت کے باوجود اپنی تعلیمی اور تحقیقی کاوشوں کی جانب سے کبھی غافل نہیں رہے وہ رسائل اور جرائد میں مزامین لکھتے رہے اور اپنے نگران پروفیسر محمد حسن و دیگر اساتذہ سے قصب فیض کا سلسلہ بھی جاری رکھا اس طرح انور پاشا نے اپنی نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں سے ایک شاندار عالمانہ حیثیت بنا لی پی ایز دی مکمل کرنے کے بعد انیس سو بانوے میں ان کی تقروری گیسٹ فیکلٹی کے طور پر ہندوستانی زبانوں کا مرکز سنٹر آف انڈین لینگویجز جوالہ نہرو یونیورسٹی نئی دہلی میں ہوئی اور انیس سو چھانوے میں وہ بازابتہ طور پر اسسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہو گئے اپنے علمی کابشوں اور صلاحیتوں کی بدولت انور پاشا دوہزار چار میں جو ہندو نہرو یونیورسٹی میں ہی اسوسوسیٹ پروفیسر اور دوہزار دس میں پروفیسر بنائے گئے بعد میں وہ جینیو کے سنٹر آف انڈین لینگویجز کے چیئر پرسن مقرر ہوئے پاشا صاحب کو بچپن صحیح لکھنے پڑھنے کا شوق رہا یعنی مزاج ان کا لڑکپن سے عالمانہ رہا تماعتادہ میں تحریر انور پاشا ایک درجن سے زائد کتابوں کے مصنیف ہیں جن میں ہندو پاک اردو نوویل ایک تقابلی مطالعہ اردو ڈراما پر ایک دقیق نظر تلقی پسند اردو نوویل عدبی تحریکات اور رجحانات دلیت عدب تصور اور تناظر تانیسیت اور عدب زبان عدب اور سماج اور محمد حسن کے ڈرامے وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں ایک سٹھ سال کی عمر میں بھی انور پاشا کا قلم ماشاءاللہ جوان اور روان دوا ہے اور قوی ہے کہ مزید کئی کتب انقریب منظر عام پر آئیں گی اور عدبی حلقوں میں مقبول ہوں گی انور پاشا کے علمی تنقیدی تحقیقی و تدریسی شہرت و مقبولیت کے بعد سی 2018 میں تاشقند یونیورسٹی نے انہیں وزیٹنگ پروفیسر کے طور پر مدو کیا وہ تاشقند یونیورسٹی اپنی چھاپ چھوڑ کر آئے مورشس کی عدبی کانفرنسوں میں بھی انور پاشا بارہا شرکت کر چکے ہیں بیہار اردو اکیڈمی نے پروفیسر انور پاشا کو 2015 میں پروفیسر کلیب الدین احمد اوارڈ سے نوازا دگر کئی انجیونوں اور عدبی اداروں نے بھی جناب پاشا کو عزاز و اکرام سے نوازا ہے پروفیسر انور پاشا میں ڈاکٹر اتھر فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ انہیں آج سند سرٹیفیکٹ پیش کریں پروفیسر انور پاشا صاحب میں آج کی جلسے کے صدر پروفیسر ابنے کول صاحب اور دین فیکلٹی سکول آف لینگویج لیٹریچر اور کلچرل سٹڈیز مظہر آفیس صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم انہیں یہ ممنٹو جو آوارڈ کا ہے انہیں پیش کریں اور میں خود بہنسیت صادر آپ کے خدمت میں سٹڈیز کلی بھائی گا سٹڈیز 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 دستہ پہلی آپ کے خدمت میں اور یہ پچاس دا روپے کا چیک بہت شکریہ آپ کے خدمت میں شال تپاس نامہ سٹڈیفیکیٹ ممنٹو اور چیک پیش کیا جا چکا ہے اور میں انہیں صوفی جمع دکھتر لیٹری سوسائٹی جانید صاحب کا شکریہ عدا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اوارڈ کو قبول کیا اور ہمیں عزت بخشی میں آپ کو موارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس اوارڈ کو قبول کیا اور شکریہ بھی عدا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ڈاکٹر ہمارے ڈین صاحب محضر عاصف صاحب عطر فادقی صاحب قازم صاحب اور حاضر نے محفل اور آج کی محفل کے دولہ انور پاشا صاحب بڑھ خوشی کا مقام مجھے لگتا ہے کہ عوارڈ واقعی ایک صوفی صفت انسان کو صوفی عوارڈ سے نوازا گیا ہے اور یہ میرے لئے بہت ہی مصرد کا موقع ہے اور صوفی اس لئے میں صفت صفت اس لئے کہ جو بھی اسٹوڈین جو بھی آدمی جی غرض سے کسی بھی ضرورت سے ان سے اس نے رجوع کیا واقعی دل و جان سے اس کی یہ کہ یہ خدمت تو نہیں کہیں گے مدد کرنے کو تیار ہر ہمہ وقت تیار رہتے ہیں میں ایڈیویشن لے رہا تھا انجان بلکل انجان چہرہ انہوں نے دیکھا مجھے بولایا اپنے کمرے لے گئے رکھا ایک ہفتہ ایڈیویشن میرا لیا اور صاحب گرومنگ جو ہوتی ہے جینو کے لحاظ سے وہ گرومنگ کی بڑے فال تھے بڑے ایکٹیو آدمی کھٹا کھٹ بھاگتے ہوئے ارے پکڑیو رکیے بھائی میں بھاگ رہا ہوں یہ چلتے تھے میں بھاگ جات ہوں خیر تو یہ دس سال کا ساتھ ان کے ساتھ رہا اس کے بعد میں انڈین انفارمیشن سوویس میں چلا گیا چوبیس سال وہا رہا اسی اصنا ایک پوشٹ آئی اور میں نے اپلائی کیا اور استفاق سے حکم استفاق یہ ہو گیا میرا پھر ان کے ساتھ رہنے کا پھر موقع مل گیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بھی جتنے ریسرچر چاہے سپروائزر جو بھی ہو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے چاہے ریسرچ کوششن بنانے کا مسئلہ ہو سنوپس بنانے کا مسئلہ ہو چیپٹس دکھانے کا مسئلہ ہو میرا اسٹوڈنٹ ہو ان کا اسٹوڈنٹ ہو ان کا کسی کا بھی ہو وہ پاشا صاحب سے رجوع کرتا ہے پاشا صاحب کو ذرا سے بھی بلاتے ہیں اور ایک اچھی عادت ان کی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے کلم نکال کے پھر اس پر خود سے لکھ بار علی سب اس عوارد کے پانے پر میں انہیں بہت مبارک بات دیتا ہوں سد مبارک بات اور بڑی خوش یہ مجھے کہ ایک صوفی صفت انسان کو صوفی عوارد سے نواز آنیا ہے شکریہ بہت شکریہ رکٹر توہید خان صاحب توہید خان صاحب میڈیا کے آدمی میں ٹیلی ویشن میں پی آئی بی میں اور جو بھی یتنے بھی کانفیڈنشلز کام ہو سکتے ہیں وہ تمام کام آپ نے انظام دیئے ہیں ریڈیو میں رہ کر ٹیلی ویشن میں رہ کر میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ آن لائن پروفیسر جناب رضا علی آبدی صاحب موجود ہیں میں بہت ہی احترام کے ساتھ رضا علی آبدی صاحب رضا علی آبدی صاحب سے ہم سب کون ہیں جو واقف نہیں ہیں رضا آبدی صاحب بروڈکاسٹر ہیں بی بی سی لندن اور اردو انہوں نے ریل یاترا اور ہندوستانی ندیوں پر ہندوستانی ریل پر ہندوستان کی ثقافت پر ہندوستانی تہذیب پر ہندوستان کی دوسری بہت ساری چیز سریز کی ہیں بلکہ شام کے وقت ریڈیو لے کر لوگ بیٹھتے تھے کہ رضا علی آبدی صاحب آنے والے ہیں اور وہ آواز کا جادو جو ان کے پاس ہے آواز سے جس طرح لوگوں کے دل جیتا آواز کی وجہ سے خیالات کے اظہار فرمائیں رضا علی آبدی صاحب میرے لئے شکر گزار میرے لئے یہ زمینی کا بہت اہم دن ہے کہ مجھے گوھر موقع ملا ہے ابھی تک میں نے پروفیسر اکبر پاشا صاحب کو نہیں دیکھا اور آپ کا کیمرہ دے وہ کچھارا محدود ہے ایک ہی شکسیت تو لیکن یہ کہ میرے دیئے اتنا پراز جنہ ہے کہ پروفیسر اکبر صاحب موجود کی میں اور عطل خارب کی صاحب کی ہوگے مجھے بولنے کا موقع پیلا انویر پاسر صاحب سے میں زیادتی دور پر واقع نہیں لیکن میں تمام لوگوں کی پی تحرے دل سے تدر کرتا ہوں جو تقریقی کام کرتے ہیں اور عموماً اس کا کوئی صلاح نہیں پاتے تقریقی کام کا صلاح اگر کوئی ہو سکتا ہے تو چھوٹ سیشا باشی جو کام کرنے والے کے تیئے بڑا حوصلہ پڑھانے کی ذریعہ بنیدی ہے تو اس طرح جو عوارد شوفی جامی لکھ ممور ریوارد یہ بڑے تابل قدر ریوارد ہے ایت کو میں چھوٹی سی چھاباشی سبور کرتا ہوں اور بڑی غوصلہ عزائی کے ذریعہ اس کو سمجھتا ہوں میں بہت ہی آج مستور ہوں کہ ہمیں حاضرین میں خود مزر نہیں آرہے مجھے اندازہ ہے کون کون زبان کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ عجیب بات ہے کہ زبان کی تاریخ میں شہر تلکتہ کو جس کے نئے نام سے میں بہت واقع نہیں کال کرتا زبان کی تاریخ میں اس شہر کو غیر معمولی اہمیت آسکر گیا کیا زمانہ تھا کہ تیاتر یہی چلتا تھا وہ فلمیں یہی بڑھتی تھی اور برگا نے یہی ریکارڈ ہوتے تھے یہی ریکارڈ ڈرام فون ریکارڈ بنائے کرتے تھے یہی رسلیں جائی 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 تھی یہی راگ راگ جائی جائی تھی یہاں عظیم عدب تخلیق ہوا عظیم ڈرام لکھے گئے بہت تھی ٹھائٹر یہاں پھلا پھولا اس شہر کی بنیاد میں عدب باقدر کھل ملک رہی ہے اور ابھی تک پاکی ہے اور یقین رہے گی عدب زبان کی واحد خوبی ایک خوبی جو سب سے بہر کہ یہ زبان محلوں میں گرباروں میں رجواروں میں پھلی پھولی نہیں گی گلی میں گوچوں میں بازاروں میں پھلی پھولی یہ خالص عوام کی زبان ہے اور یہ میرا دعوی ہے کہ جب تک عوام ہیں عدب رہے گی وہ باقی خواست سے خواست سے ہمیں کچھ نہ لینا نہ دینا ہے مجبورا ان کو عدب لگی لگانا پڑا محل میں عدب رہو زمین نہیں تھا لیکن میں جانتا ہوں کہ عدب کو چاہتی ہوئی داخل ہوئی برا وقت پڑا اور ابھی پڑا ہے لیکن اس کے سخت جان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے عقابرین ایک رابطے سے چھوڑ رہے ہیں اور عدو کی بات ہو رہی ہے بزبان کی گفتگو ہو رہی ہے بچوں نے کچھ شیر بھی پڑے اور سووی چمی لگتر لیٹری سوسائیٹی کو آپ نے پسرے میں خوب باندھا یہ شائری کا تمائلہ شائری میں بڑے خوبیاں یہ ہیں کہ یہ پابندی آید ہے وہ عدو زمان کو ڈسپلین نکا کرتی عدو کے تعلق سے یہ بات ہے کہ شائری پابند شائری عدو کو سمار رکھتی اس کو نیل خواہر کر رکھتی اس کو بیتر تیب ہونے دیتی اس میں خیل فرشار پیدا نہیں ہونے دیتی شائری بابند شائری عدو کا بہت کرم ہے خدرت کا انعیت ہے خدا سکھن کی جس نے جب عدو کا چلن نہیں تھا اور لکھنے کا چلن نہیں تھا عدو کی شائری ریوائیت بھی وائز بیسی تھی اس وقت ایک شخص تو چھے دی وہاں مرد تب کی اس میں آستان کو زندہ ہے اس کا نام زندہ ہے کسی نے کیا چھے لگا تاہیی یہ چھے چھے چاہے کسی نے کہا میر تقیمیر کا ہوتا ہے تو یہ ہماری زبان کی خوبیاں ہیں جس ہم نے پیشانی سے لگا کی چھے رکھا ہے لگا ہمیں ناز ہے لگا زبان ہم پہ ناز ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خاتل تن من دھن سب کچھ لگاتے ہیں اور اس میں شروع پاتے ہیں اس میں لف پاتے ہیں لگا ہمیں ہمارے حوصلے بڑھاتی ہے ہمارے تن بدن ہمارے مونے سے علبو ہو نہ ہو علبو سے ہم نے اور یہ زبان کی خوبی ہے پھر کلکتے کی بات آتی ہے یہ زبان وہیں سے شروع ہوئی میں چار بڑھے پرگرام کی جس دو پرگرام کلکتے پر ختم ہوتے تھی جلنیلی سلک پشاور سے چلی میں کلکتے پر گیا ریل کلکتے 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 جنکشن تک گیا اسے آپ تک تک سمجھئے اردو کی بنیاد پڑی اردو کتابیں اردو کتابیں چھپنا شروع ہوئی پہلی 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 کیا تاریخ میں لکھا جائے ہم ہم اردو سے ہمارے تو بہت حسلی بلند ہیں ہماری زندہ زبان ہے جیتی جاکتی زبان ہے سرگرمی کی زبان ہے اس میں ایک حرارت محسوس ہوتی ہے اس کی نفس ہی محسوس ہوتی ہے اس کے دل کی درد میں مسلسل جا رہی ہے یہ بات ہمارا حسلہ بناتی ہے ہم بچا تو ہم بڑے فرق مجھے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اردو ہم سے ہو یا نہ ہو ہم اردو سے ہیں اور اس کا چلن ہے نیچے سامین کے تپ سے لکھے بے آ رہے ہیں اور ہر ایک اس جلسے کو انوہا پاشا صاحب کو مبارک بات دے رہا ہے ایک بچی کا پیغام بھی آیا جو کہ بی چھوٹی سی تھی اور میرے بچوں کے پروگرام شاہین کی لپس ہوتی تھی اب پاشا اللہ وہ جب کچھ سال کے خاتون ہو گی اس کا بھی پروگرام آیا اے جی کتنا پر حصول ہوا میں ہی جانتا ہوں تو اردو کے لئے ہم نے جو کچھ کام کیا وہ خدمت سمجھ کے کیا اور جس کسی ہے کہ تب ہی تو انہا نہیں کی لیکن اس نے خوضی سے اللہ ہماری جولی میں ڈا رہا وہ دو سے ہمیں شورت ملی عزت ملی وہ سب سے بڑھ کے حوصلہ پڑھلا جیتی رہے جو کوئی ہمیں سلام کرتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں جیتے رہو یا جیتے رہو وہ دو سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہمیں جولتے سلام کرتی ہے جیتی رہی شکریہ خواتین و حضار شکریہ شکریہ جنار رضا علی آبدی صاحب اور خواتین و حضارات آپ نے دیکھا کہ رضا علی آبدی صاحب بس بولے وہ کہتے ہیں کہ بولے تو باتوں سے کھول جڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بات ہے کہ دیکھیں وہ کہے اور سنا کرے کوئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس سنتے جائیں یہ رضا علی آبدی صاحب کی شخصیت اور ان کی آواز ہے اور آپ نے دیکھا چاکہ زبان میں آپ نے فرما رہے تھے خواتین و حضارات ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے دوئے میں دین اسکول آف لینگلیج ریٹیٹرچر پرنن کلچرل سٹیٹلی جوارہ نیرسی پروفیسر مظہر آفیت صاحب مظہر آفیت صاحب مظہر آفیت صاحب دیکھیں کہ کتنے نوجوان ڈین ہیں ہمارے اسکول اپنے میں کہتے ہیں نوجوان ڈین سب سے کم اپنی ڈین ہیں آپ یہ ٹیٹ میں نوجوان ہوا الاول والاخر والظاہر والباطن انہو علاقل شہیم قدی میں جہاں آپ لوگ تشریف فرما ہیں اس اسکول کا خادم ہونے کے ناتے آج جو مہمانہ نے معظم اور مکرم ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں پروفیسر ابن کمل صاحب پروفیسر آتھار خاروقی صاحب کو میں اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور ہمارے جو سینئر کلیکس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں بھی میں سلام عرض کرتا ہوں اس لیے کہ آپ آئے اس مجلس کو آپ نے رونک افروز کیا اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور اور ممنون ہوں جس سخص کو یہ صوفی جمیل افتر میمولیہ رواڈ دیا گیا ہے وہ علمِ سفینہ اور علمِ سینہ دونوں کے پیرِ موغا ہیں میں ہم ایک زمان ہیں ایک جگہ کے ہیں ایک علاقے کے ہیں ایک ہی زلے کے ہیں اس ناتے مجھ کو یہ فخر ہے ناز ہے اور اس اسکول کے خادم ہونے کے ناتے اور خوشی سے آج ہمارے ایک کلیک کو ہمارے سامنے اتنا بڑا ایوارڈ ملا ہے میں اس ایوارڈ کے لیے میں دوبارہ اپنے برادر مکرم اور معظم انور پاسا صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور جن لوگوں نے یہ ایوارڈ دیا ان کو سیلیکٹ دیا خدا تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ فَوِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَانِ یہ احسان جو انہوں نے کیا ہے احسان کا بلہ احسان ہی ہوتا ہے تو اس ایوارڈ کے بدلے انہوں نے جو دیا میں دعا کروں گا کہ یہ جو میموریل ایوارڈ جو ہے اور یہ کمیٹی جو ہے ایسا ہی اچھے سے کام کرتے رہیں اور ایوارڈ دیتے رہیں تاکہ اچھے اچھے لوگ سامنے آئے ان کی کارکردگی سامنے آئے میں اردو کا تعلیم علم کبھی نہیں رہا اردو کا عاشق ضرور ہوں اس ناتے جو بھی بن پڑتا ہے ہم اسے پڑ رہا ہے جو بھی ہماری عساط ہے اس کے حساب سے میں خدمت کر رہا ہوں انشاءاللہ کرتا رہوں گا پھر سے میں اپنے برادر مکرم کو اس ایوارڈ پانے کے لئے مبارک بات دیتا ہوں شاید یہ آپ لوگ پتہ نہ ہو ہم لوگ ہم زبان میں نے ڈالتے ہیں ہم زبان ہیں اور ہماری زبان جو ہے وہ الگ ہے نہیں وہ بھوجپوری ہے نہیں وہ مہتھلی ہے تو چونکہ ہم ایک جگہ سے آتے ہیں تو اپنی زبان میں ڈالتے ہیں تو ہمارا سینہ خوب اپنے پورے ڈھاکا مگھی شریف اور پچپکڑی اور متیاری اور ریش چمپارن کے سبھی لوگ کے طرف سے توکہ ہم سلام کری لوا آئے ایوارلہ توکہ استقبال کری لوا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ دیکھئے کہ کس طرح سے یہ عالمی محفل جو ہے اس میں مختلف زبان اور زبان کا مزہ اور مزر عصف صاحب جو ہیں وہ فارسی کے سکولر ہیں فارسی کے پروفیسر ہیں دین ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے یہاں ورائٹیز ہیں زبان کی گفتگو کی گفتگو کا جو انداز ہے اور میں نے یہ ارز کیا تھا کہ نو جوان ہیں اس کا مطلب کہ یہ ینگ نہیں میں نے کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ نائن ینگ نو جوان ہیں یہ نو جوانوں کے برابر ہیں تو یہ وہ نو جوان مطلب کم عمر نہیں بلکہ نو جوان ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے گفتگو کی اور خواتین و حضرات یہ محفیل اپنے عروج پر پہنے ہے اور مزراسی صاحب نے اسے مزید عروج بخشا ہے اور اب میں بہت ہی عدب و حترام کے ساتھ آج کے ایوارڈ یافتہ تیرون سوفی زمیر اختر میں ایماریل اوارڈ جنہیں پیش کیا گیا ہے میری مراد سید محمد انوار آردم پروفیسر انوار پاشا صاحب سے ہے کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے نوازیں پروفیسر انوار پاشا صاحب شکریہ پروفیسر محمد قاظم صاحب سب سے پہلے تو میں حدیع اسلام پیش کرتا ہوں جناب رضا علی عبدی صاحب کی خدمت میں کہ انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ ہماری ملاقات رو برو نہیں رہی لیکن اس آن لائن پروگرام کے ذریعے ظاہر ہے کہ بہت دور دراز کی بستیوں میں یاروں نے بہت دور بسائی ہیں بستیاں ظاہر ہے کہ ہم ان سے رابطہ کر پاتے ہیں اور انہیں دیکھ پاتے ہیں جدید ٹکنالوجی کے حوالے سے یہ ہمارے لئے ظاہر ہے کہ ایک خوش آہند اور خوش قوار پہلو ہے آج کی ٹکنالوجی کا جنابِ صدر پروفیسر ابن کمل صاحب جو کہ اردو کے معروف فکشن ڈائٹر ہیں ناقید ہیں خاکہ نگار ہیں اور سابق صدر شعبہ اردو دلی انوستی ہیں میرے دوست ہیں کرم فرما ہیں میرے محسن ہیں آج اس موقع پہ اسکول آف لائنگویج لیٹرچر ان کلچر اسٹڈیز جواہر لال نیرنیورسٹی کے ڈین جو ابھی آپ سے مخاطب تھے پروفیسر مظہر آسف صاحب جو یہاں تشریف فرما ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اس موقع پہ کازم صاحب نے جب یہ کہا کہ یہ جینیو میں اس پروگرام کا احتمام ہوگا تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں تو اس وقت کرونا کی وجہ سے کسی محفل یا مجلس کا احتمام نہیں ہو سکتا یہاں کسی پروگرام کا احتمام نہیں ہو سکتا یہاں انہوں نے کہا کہ یہ آن لائن پروگرام ہوگا اور ہمیں صرف یہاں اس سٹیج کے لیے چار پانچ چھے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سب کچھ آن لائن ہوگا اس کے باوجود میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے اس سے زیادہ یہاں شاید گنجائشیں نہیں ہیں ہم نے دین صاحب سے بھی کہا تھا کہ ممکن ہے کہ اس کی اجازت ہمیں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے نہ ملے لیکن دین صاحب نے یہ کہا کہ تقریباً دس پندرہ بیس لوگوں کو آپ مدو کر سکتے ہیں بلا سکتے ہیں تو کازم صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ پندرہ بیس لوگوں سے زائد لوگوں کو یہاں نہ بلائیں مجھے خوشی ہے کہ پندرہ بیس کے بجائے بہت سے ہمارے ایسے دوست حباب ہیں ہمارے سینئر کولگ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر رامچندری جی ہم موجود ہیں پروفیسر دیوشکر نیوین صاحب موجود ہیں پروفیسر دیویندر چوبے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر گنگا صاحب موجود ہیں ڈاکٹر ملکان سنگھ صاحب موجود ہیں جو اسکول آف لائنگویج لیٹرچر انڈ کلچر اسٹیڈیز کے مختلف شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ظاہیر ہے کہ یہاں سادزہ ہیں سب سینئر سادزہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں مجھے خوشی ہے کہ انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹی جناب آثر فارقی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں اور میرے دیرینہ دوست ڈاکٹر توحید خان صاحب یہاں پہ دوکٹر محمد توحید خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور ظاہیر ہے کہ کازم صاحب تو میرے عزیز ہیں میں آپ تمام خواتین و حضرات کا آپ یہاں سٹیڈ پہ تشریف فرما تمام اہم شخصیات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ یہاں آ کر اس پروگرام میں شرکت فرما کر ظاہیر ہے کہ اس پروگرام کے وقار کو آپ نے بڑھایا اور مجھے آپ نے جو عزت بخشی جو حوصلہ آپ نے عطا کیا میں اس کے لئے آپ تہہ دل سے شکر گزار ہوں کازم صاحب جب سپاس نامہ پڑھ رہے تھے یا اس کے کچھ حصے پڑھ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جس کی گفتگو ہو رہی ہے یہ میں تو نہیں کیونکہ من آنم کہ من دانم یا من دانم کہ من آنم یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں اس طرح کی تعریف و توصیف کا قائل ہی نہیں رہا میں ایوارڈ کا بھی نہ تو مجھے چسکہ رہا اور نہ کبھی خواہش ہوئی کہ مجھے کوئی ایوارڈ کہیں سے مل جائے ظاہر ہے کہ میں اس لائق اپنے آپ کو سمجھتا نہیں کہ مجھے کہیں سے کسی طرح ایک ایوارڈ مجھے مل سکے میں ہرگز اس کا مستحق نہیں ہوں حالانکہ ایوارڈ کا حاصل کرنا کسی کو ایوارڈ سے نوازنا ظاہر ایک اس کیلئے بڑی مطلب ایک طرح سے عزاز کی بات ہے کسی بھی شخص کو اگر ایوارڈ آپ دیتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ کیا وہ شخص ایوارڈ کا حق دار ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اپنے آپ کو اتنے اہم ایوارڈ کا حق دار یا کسی بھی طرح ایوارڈ کا حق دار اپنے آپ کو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں خدا گواہ ہے کہ میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی طرح کی کسی ایوارڈ کا حق دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا خواب اردو کی خدمت کے حوالے سے ہو اردو زبان کے فروق کے حوالے سے ہو اردو عدب میں کسی طرح کے اضافے کے حوالے سے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے اپنی ذات اپنی سطح پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کیلئے مجھے کسی طرح کے آوارڈ کا مستحف کر دانا چاہتے ہیں باہر کیف میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میری جو تحریریں ہیں میری جو تخلیقات ہیں وہ کیا ہیں وہ مجموعہ ہیں تجسس کا مجموعہ حیرت کا مجموعہ ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں کائنات میں جو کچھ بھی مظاہر ہیں قدرت کے ہم انہیں دیکھتے ہیں ان کو انگیز کرتے ہیں ان سے اثرات لیتے ہیں اور اپنی حصیت کا حصہ انہیں بناتے ہیں اور انہیں اپنی تحریروں میں پیش کرتے ہیں اپنی تخلیقات میں انہیں ہم پیش کرتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کوئی بڑا اضافہ کر دیا ہے اردو عدب میں اردو زبان میں کوئی اس کی بڑی خدمت کر دی ہے جو بھی ہماری تحریریں ہیں ظاہر ہیں میرے اس تجسس کا اظہار ہیں میرے اس حیرت کا اظہار ہیں اور اس کائنات کو اس دنیا کو سمجھنے اور اس سے اپنے فہم میں اضافہ کرنے کا ایک وسیلہ محض ہیں وہ میں اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں جب ان تحریروں کو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی تحریر کو چپواتے ہیں شائع کر رہے ہیں تو یہ آپ ظاہر ہے کہ شعوری طور پر آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان تجربات میں ان حساسات میں دوسروں کو آپ شریک کر رہے ہوتے ہیں بس اتنا سا کام ہے میرا میں بہت شکر گزار ہوں کہ صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ کے لیے میرے نام کا انتخاب کیا گیا میں بہت شکر گزار ہوں اس ادارے کا اس تنظیم کا اس تنظیم کے تمام مراکین کا کہ انہوں نے جوری کا جنہوں نے اسی فیصلہ کیا میں ان کا شکر گزار ہوں تہہے دل سے کہ انہوں نے اس ایوارڈ کے لیے میرے نام کا انتخاب کیا یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ ان کا شکریہ آدھا کروں میں خاص طور سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جناب فہیم اختر صاحب کا جو سروراہ ہیں سرپرست ہیں اس تنظیمی سدارے کے سرپرست ہیں خود ایک عدیب ہیں اور مہجری عدب کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں اور لندن میں مقیم ہیں میں اس ادارے کے سیکریٹری جناب محمد اقبال صاحب کو شکریہ نظار ہوں قاظم صاحب میری عزیز ہیں میں ان کا بھی اخلاقی طور پر شکریہ آدھا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جو صدر ہیں اس انجمن کے اس ادارے کے صدر ہیں مجھے خوشی ہے جب محمد اقبال صاحب اس ادارے کا تعارق پیش کر رہے تھے اور اس ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے چند باتوں کی طرف اشارے کر رہے تھے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ادارہ اس قدر فعال ہے کہ وہ پورے سال کرونا کے باوجود جتنی سرگرمیاں رہی ہیں جتنے لیکچرز انہوں نے منعقد کیے مقامی سطح پر جس طرح سے عدیبوں کو انہوں نے نوازا پانچ ہزار کی رقم آپ کو بہت معمولی رقم نظر آتی ہوگی لیکن ایک عدیب کے لیے ایک تخلیقار کے لیے ایک اردو کے خادم کے لیے وہ پانچ کروڑ سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت نیو ہے کہ وہ اس کی اس کام کی ریکوگنیشن ہے اس کی شناخت ہے آپ کسی کو اگر اس کی خدمات کے حوالے سے اس کے جے کانٹریبوشنز ہیں اردو زبانی عدب کے حوالے سے یا معاشرے کے دوسرے شعبے میں ان کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ انہیں دیکوگنائز کرتے ہیں ان کو اگر آپ اس حوالے سے ان کی شناخت کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے ایک بہت اہم احساس ہے تو اس طرح کی سرگرمیوں میں یہ ادارہ سال بھر ظاہر ہے کہ مصروف رہا ہے اور رہتا ہے بچھلے 2009 میں غیرم ساتھ میں اس کا قیام عمل میں آیا اب تب سے لے کر مسلسل اس حوالے سے سرگرمیاں اس ادارے کی جاری ہیں میں اس ادارے کے تمام ممبران کو اور سربراہان کو جو ذمہ داران ہیں جو عراقین ہیں ان سب کو میں مبرک بات پیش کرتا ہوں اس کام کے لیے میرے لئے یہ ایوارڈ ایک دوسرے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس ایوارڈ کے ساتھ ایک لفظ صوفی منسلک ہے صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ اس ایوارڈ کا تعلق ایک صوفی آستانی سے ہے یہ میرے لئے خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ صوفیزم کا نہ صرف میں دل سے قائل ہوں صوفیزم کی اہمیت کا نہ صرف دل سے قائل ہوں بلکہ اسے بہت قدر کی نگازیں میں دیکھتا ہوں صوفیزم ہم لوگ صوفیزم کو عدب کے حوالے سے بھی سمجھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کی اہمیت جتنی آج کی دنیا میں ہے شاید اسے قبل صوفیزم کی اہمیت ہمیشہ رہی ہوگی لیکن آج کی اس دنیا میں جس طرح کے حالات ہیں اس دنیا میں انسانوں کے درمیان جس طرح کی دنیا ماف کیجئے گا مجھے رہا کہ شاید آپ بھی فرما رہے ہیں میرے لئے کوئی حکم ہے بہرحال تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ آج کی دنیا میں آج کی دنیا کو صوفیزم کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے میں صوفیزم کو تمام عزم کے مقابلے میں تمام علوم کے مقابلے میں سب سے اوپر صوفیزم کو میں اس لئے رکھتا ہوں کہ صوفیزم واحد وہ عزم ہے جو کائنات خدا یا جو قدرت ہے جو نیچر ہے جو گوڈ ہے جو کائنات ہے اور جو انسان ہے اس کے درمیان کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی تعبیر اور توضیح اس کی تشریح اور اس کی تسخیر کسی دوسری عزم کے ذریعے کسی دوسری علوم کے شعبے کے ذریعے ممکن نہیں ہے یہ صرف صوفیزم کے ذریعے ممکن ہے کیونکہ دیگر تمام جو علوم ہیں وہ کائنات کے ظاہری اور مادی مظاہر پر ہی مبنی ہیں وہ تمام تر اسی پر مرکوز ہیں اسی کی تعبیر اسی کی تعبیل اسی کی توضیح اور اس کی تسخیر تک ان کی حدیں ہیں مادی اور ظاہری مظاہر تک جبکہ صوفیزم کائنات کی روح میں انسان کی روح میں اترنی کا کی عزم ہے اور اس کے حوالے سے کائنات کی روح اور انسان کی روح کی تعبیر و توضیح تشریح اور اس کی تسخیر کا وسیلہ بھی صوفیزم ہے اس لئے میری نظر میں اس ایوارڈ کی جو اہمیت ہے وہ اس لئے زیادہ ہے کہ ایک سلسلے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جیسا کہ حالانکہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے کبھی اس حوالے سے وابستہ نہیں کرتا لیکن ابھی بتایا گیا اس سپاسنامین میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا اس سلسلے کی طرف اس لئے یہ بات نہیں آگئی میں طویل گفتگو کے بجائے تھوڑا سا اشارہ زبان کے حوالے سے اردو کے حوالے سے تہذیب کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں اتھر فاروقی صاحب نے اور ابھی ہمارے محترم رزالی حیدر صاحب نے زبان کے مسئلے کو چھیڑنے کی کوشش کی ہم سب یہاں اپنی اسی زبان کے حوالے سے ایک دوسرے سے مربوط ہیں آج ایک دوسرے سے وابستہ ہیں آج اور یہاں جو لوگ بھی موجود ہیں ظاہر ہیں اس ایوارڈ کا تعلق بھی اسی طرح اسی زبان کے حوالے سے اسی زبان کے ادارے کے حوالے سے یہ حقیقت ہے کہ زبانوں پر یہ میں بہت ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ صرف اردو کا معاملہ نہیں ہے دنیا کی تمام تر زبانوں پہ آج ایک آشوب کی فضا ہے آشوب کا ایک عالم ہے زبانیں بگڑ رہی ہیں زبانیں ٹوٹ رہی ہیں تہذیب اور ثقافت کی شکست و ریخت کا جو عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ زبانوں کی بھی شکست و ریخت کا عمل جاری رہتا ہے یہ صرف ہماری زبان کا رونہ نہیں ہے ہمارے ملک کی زبان ہندی اوردو کی بہن ہی ہے کھڑی بولی پر مبنی دونوں زبانیں اس کی صورتحال بھی آج بہت بہتر نہیں اگر آپ ہائر اسٹڈیز کی سطح پہ جائیں تو آپ دیکھیں کسی بھی زبان کی حیثیت ویسی نہیں رہ گئی ہے جس طرح کی زبان کی حیثیت ہونی چاہیے ہائر اسٹڈیز ہر زبان کے اپنے تقاضے ہیں تعلیم کے حوالے سے زبان کے اپنے تقاضے ہیں تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے زبان کے الگ تقاضے ہیں تعلیم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں بالکل کہ ہمارے ملک میں اردو اسکول یا اردو کالج قائم کیے جائے اس طرح سے اردو کو ذریعہ تعلیم بنا کر کے ادارے قائم کیے جائیں اور سب کو یہ کہا جائے کہ آپ اردو میں ہی عالی تعلیم حاصل کریں یہ آج کی دنیا میں ناممکن ہے خاص طور سے ہم ہندوستانی کنٹیکسٹ میں یہ بات میں کر رہا ہوں ممکن ہے کہ پاکستان کی صورتحل دوسری ہو لیکن مجھے بھی معلوم ہے کہ ہمارے کی صورتحل بھی بہتر نہیں ہے اردو کے حوالے سے یہ ممکن نہیں ہے گلوبل دنیا میں ہم سب رہ رہے ہیں اور گلوبل دنیا میں اسی زبان کا سکھا چلے گا جو گلوبل تقاضے کی تکمیل کرنے والی زبان ہوگی اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہماری زبان ایک زبان نہ تھا لنگا فرانکا تھی یہ زبان ہندوستان کی آج یہ زبان سمٹ کر کے بعض ریاستوں تک محدود ہوتی چلی جا رہی بعض خطوں تک محدود ہوتی چلی جا رہی ظاہر ہے کہ ہم سب کے لئے تشویش کا سبب ہے یہ یقیناً اس کے حوالے سے ہمیں سنجیدی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا اردو کے ادارے اپنی ذمہ دارییں پوری کر رہے ہیں کیا اردو والے اپنی ذمہ دارییں پوری کر رہے ہیں ہم سب کے سامنے یہ سوال ہے میری صرف ایک درخواست ہے میں اس لیے پیس بات کے وقالت کرتا ہوں کہ اردو کو کم از کم سانوی ستہ تک ایک زبان کے طور پر ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے ہمارے اپنے بچوں کے لئے اسے آؤٹ کرانے کی فضاء بنانی چاہیے اور پھر ہم انہیں چھوڑ دیں کہ وہ اپنے اس ڈسپلن کا انتخاب کریں ٹینتھ کے بعد ٹویلتھ کے بعد کالیجز میں انورسٹریز میں وہ جا کر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے کیریئر کے حوالے سے اپنے ڈسپلن کا انتخاب کرتا ہے وہاں آپ کوئی پابندی زبان کے حوالے سے نہیں لگا سکتے ہر آدمی اردو میں ایم ایم فل پی ایس ڈی کر کے ہر آدمی بر سے روزگار نہیں ہو سکتا ہر زبان کے اپنی لیمیٹریشنز ہیں ہندی جسے جس کے دائرے کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت وسیع دائرہ ہے ہمارے ہندی کے پروفیسران ہم موجود ہیں اور اس بات سے واقف ہیں کہ کیا صورتحال آج ہندی کی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری بات سے اتفاق کریں کہ وہاں بھی صورتحال بہتر نہیں ہے اگر آپ ہائر اسٹیڈیز کے سطح پہ جائیں اگر کیریئر کے حوالے سے کسی زبان کے انتخاب کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ وہ صورتحال آج اس طرح کی نہیں ہے ہندوستان کی کسی زبان میں لہٰذا ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زبان جو ہماری تاریخ ہماری تہذیب ہماری ثقافت کی شناخت کا وسیلہ ہے ہم اس زبان سے وابستہ ہیں تو ہم اس زبان کو زندہ رکھنے اور موجودہ جو تقاضیں ہیں اس دور کے دوسری زبانوں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ عالمی جو تقاضیں ہیں جو گلوبل تقاضیں ہیں اس کے حوالے سے اپنی زبان کو مستقبل میں زندہ رکھنے اس کو باکار بنانے اس کو کارامت بنانے کیونکہ زبانیں بیکار بھی ہو جاتی ہیں اس زبان کو اپنی زبان کو کارامت بنانے کے لیے جو نئی تکنالوجی ہے نئی جو اسطلاحیں ہیں ان کو بھی ہم وضع کریں ہم آج مجھور ہیں کہ تمام وہ اسطلاحیں جو انگریزی کی اسطلاحیں ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے جدی تکنالوجی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم انہی اسطلاحوں پر منحصر کرتے ہیں جو اسطلاح ہیں گلوبل سطح پر قابل قبول نہیں یا قبول کر لی گئی ہے تمام دنیا کی زبانوں میں لہٰذا لہٰذا یہ ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ وقت زیادہ ہو گئے میں اپنی بات سمیٹن چاہتا ہوں میں انہی الفاظ کے ساتھ اردو کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ تمام زبانوں کے حوالے سے ہندوستان کی تمام زبانوں کے بولنے والوں کے حوالے سے میں اپنی کنسرن کا اظہار کرتا ہوں تمام زبانوں کے لوگوں کو اپنی زبانوں کو زندہ رکھنے کے حوالے سے سنجیدہ رویہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ تقاضیں ہیں اس کے تکمیل کی طرف ہمیں اپنی توجہ مفضول کرنی چاہیے میں ایک بار پھر سے جناب فہیم اختر صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا یہ صوفی جمیل میموریل ایوارڈ کے لیے صوفی جمیل لیٹری سوسائیٹی کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا ان کا راکھین کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور خاص طور سے لندن سے ہمارے رضالی عابدی صاحب جیسی شخصیتیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بی بی سی اردو اور رضالی عابدی صاحب گویا ایک ہی سکھے کے دوروخ ہیں یا ایک طرح سنانیمز ہیں بی بی سی کا نام آتے ہی رضالی عابدی صاحب کا نام ہمارے ذہن میں بھرتا ہے اور اردو کے حوالے سے بھی انگلائنڈ میں مغرب میں جس طرح سے آپ کی جو خدمات ہیں ظاہر ہے کے مقابل قدر ہیں میں انہی الفاظ کے ساتھ شکریہ کے الفاظ کے ساتھ اس سوسائیٹی کے لیے شکریہ کا اظہار کرتے ہوئے آپ تمام جو سامین ہمارے یہاں موجود ہیں ناظرین جو آن لائن جس طرح جو موجود ہیں میں ان تمام لوگوں کی خدمت میں اپنی جانب سے حدیعہ تشکر پیش کرتا ہوں حدیعہ سلام پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر نور پاشا صاحب خواتین و حضرات آپ نے دیکھا کہ پروفیسر نور پاشا صاحب کس فکر کے مالک ہیں اور کس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ بس باتیں ختم نہ ہو علم کا پورا ایک گہوارہ آپ کے پاس ہے پورا سمندر آپ کے پاس ہے کہ بس کوئی چھیڑ دے اور آپ گفتگو کرتے چلے جائیں تو یہ معاملہ ہے خواتین و حضرات اس محفل کا آغاز اور پہلی گفتگو ہمارے بڑے بھائی دوست اور انجومن ترقی اردو ہند کے سیکریٹری کی گفتگو سے شروع ہوئی تھی اور میری خواہش ہے کہ صدر کی تقریر سے پہلے چونکہ اوارڈ پیش کے جانے سے پہلے ان کی گفتگو ہوئی تھی اور یہ میں نے خصوصاً ان سے یہ گفتگو کروائی تھی کہ وہ جس طرح سے اردو کے حوالے سے اپنی فکر رکھتے ہیں وہ رکھیں اب میں انہیں ایک بار پھر سے آواز دے رہا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اس اوارڈ کے حوالے سے انوپاشا صاحب کو مہار بات پیش کریں اور اپنی طرف سے اپنی بات رکھیں ڈاکٹر آثر فاروقی صاحب جیسا میں نے اس وقت ترس کیا تھا کہ یہ تقریباً ناممکنات میں ہے کہ میں جینیوں میں ہوں اور کوئی غلطی مجھ سے سرزد نہ ہو اچھا اس کے لئے کازم صاحب ذمہ دار ہے کہ جب انہوں نے اس سے کہا یہاں آنے کے لئے تو کہا یہ تھا کہ انور پاشا صاحب کوئی نام دینا ہے ان کی نام دیا جا رہا ہے یہ نام کی تقریب ہے اور جب مجھ سے بولنے کو کہا تو مجھے لگا کہ یہ کوئی سیمنار شروع ہو گیا ہے اب چیزیں وہ اتنی گڑمڈ ہوئیں تو میں نے میرے برابر میں ایک مولانا بیٹھے تھے مولانا ابن کمل صاحب تو میں نے کہا کہ جناب اس کا کفارہ کیسے آتا ہوگا تو میں نے کہا کہ ایک چیز سجدہ سہب ہوتی ہے اگر آپ نماز پڑھنا نہیں بھولے ہیں تو میں دل کی تمام گہرائیوں سے انور پاشا صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ جو ادارہ ہے اس کے جو منتظمین ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ جس کا اندازہ ان لوگوں کو نہیں ہو سکتا جو لوگ جینیو نہیں آئے ہیں یا جو جن لوگوں نے جینیو یا جینیو والے لوگ نہیں دیکھے ہیں میں صرف مختصرا یہ کہوں گا کہ وہ ابھی انور پاشا صاحب صوفیوں پہ کچھ تصوف پہ گفتگو کر رہے تھے تو جس زمانے میں انور پاشا صاحب جینیو آئے تھے اور جب سن دو ہزار تک پیسی کی بہت لیل پیل نہیں ہوئی تھی تو اگر آدمی جینیو آنے سے پہلے صوفی نہیں ہوتا تھا تو جینیو اس سے جانے تک وہ ضرور صوفی ہو جاتا تھا تو میں جن انور پاشا صاحب کو جانتا تھا وہ میں انہیں ایک ایسے ہی صوفی کے طور پہ جانتا تھا اور آپ کو تاجہ ہوگا میرے ذہن میں ان کی شاید ان کو خود یاد نہیں ہوگا دو بڑی ویویڈ میمریز ہیں وہ جلدی لیکچر ہو گئے تھے ایڈ ہاک پہ تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کبھی یہاں کی سیاست سے وابستہ رہے ہیں ان میں اتنی حلیمت طبعی ہے تو میں نے ایک دفعہ ان کو یونین کے الیکشن میں دیکھا تو میں نے کہا سر آپ تو انہوں نے بڑی اس سے کہا کہ ہاں بھئی کبھی میں بھی سیاست کرتا تھا اور یہاں میں وائس پریزڈنٹ تھا تو جناب جینیو کا وائس پریزڈنٹ ہونا جو ہے وہ ہندوستان کا صدر ہونے سے زیادہ مشکل کام ہے اس زمانے میں آپ کا تو پتا نہیں پھر جب یہ لیکچر ہو گئے تھے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سچ مچ مطلب یہ کیسے ہمارے دوست اس زمانے کے یہ صوفی ہوتے تھے جن سے ہم نے سیکھا اور یہاں جن کی بیگم صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں کہ یہ مجھے منیر کا کے بس سٹاپ پہ ملے اور ان کے پاس کار تو کیا شاید موٹر سائیکل بھی نہیں تھی اور اس زمانے میں کار ہونا کوئی اسٹیٹس سیمبل تھا اور بلکہ شرمندگی کی باس سمجھی جاتی تھی اور جن اسات ازا کے پاس کاریں تھی وہ بڑی شان سے صبح کو جو جینیو سے ایک بس چلتی تھی جو تین مورتی جاتی تھی صبح بڑی شان سے اس بس میں جاتے تھے اور بڑی شان سے اس بس میں واپس آتے تھے تو مجھے ان کی دو بڑی ویڈ میمریز ہیں تو یہ بہرحال ان لوگوں کی خوشبختی ہے جنہیں ان سے پڑھنے کا موقع ملا جنہیں ان سے سیکھنے کا موقع ملا اور یہ اس وقت کی خوشبختی ہے کہ جس نے اتنے دن تک انہیں جوالال نہروی یونیورسٹی میں رکھا جہاں انہوں نے بیس پچیس نسلوں کی تربیت کی رہنمائی کی تو میرے لیے ذاتی طور پر مطلب میں بار بار اس بات دو کہتا ہوں کہ میری اگر کچھ تھوڑی بہت کوئی اگر علمی شراخت ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا وہ جینیو میں سیکھا اس کے علاوہ میں نے کہیں کچھ نہیں سیکھا وہ شاید سیکھنے کی صلحیت بھی نہیں تھی تو بہرحال یہ جگہ ہے وہ جہاں مجھے اب نہیں پتا کہ یہاں کتنے لوگ اگر آتے وقت صوفی نہیں ہوتے تو جاتے وقت صوفی ہوتے ہیں وہ نہیں پتا مگر انور پاشا صاحب جس نسل کے ہیں اور کم سے کم جب میں یہاں سے اپنی ڈگری لے کے گیا تھا تو وہ زمانہ اسی کا تھا تمہیں ایک پرتبہ پھر آج کے جلسے کے منتظمین کو انور پاشا صاحب کو انعام دینے والوں کو تہی دل سے مبارک بار دیتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دکٹر آتھر فاروقی صاحب خاتین و حضرات آپ نے دیکھا کہ آتھر فاروقی صاحب کے پاس کہنے کے لئے کتنی باتیں ہیں اور آج کے اس محفل میں جیسا کہ صوفی جمل اختلیٹری سوسائیٹی کے بارے میں کہا گیا پروفزار ملوشہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم لوگ پورے سال کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور صرف عدبی کام ہی نہیں بلکہ علمی ثقافتی تہذیبی اور اگر کہیں کچھ ایسا ہم لگتا ہے کہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو وہاں بھی کوشش ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ ہو کہ جیسا ابھی دو تین روز قبل ہی دو بڑے کلکتے میں شاعر ہیں اور بہت اچھے شیر کہتے ہیں لیکن وہ آج کے دور میں اپنے اپنی چیزیں لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے تھے جیسے ٹکنالوجی کا زمانہ ہے ان کے پاس سمارٹ فون تک نہیں تھا ایسے لوگ تھے تو ابھی دو شاعروں کو اور دو عدیبوں کو ہم لوگوں نے سمارٹ فون گفٹ کیا انہیں اس طرح سے اور بھی جیسے کلکتے میں بومبے میں انجمن اسکول ہے جو اردو میڈیم سے چلتا ہے وہاں کے پچاس بچیوں لڑکیوں کا اسکول ہے پچاس بچیوں کے ہر سال فیس ہم لوگ ہماری سوسائیٹی وہاں جمع کرتی ہیں ان کی سالانہ فیس اس طرح سے کلکتے میں کچھ اردو میڈیم اسکول ہے جو اردو کے ذریعہ تعلیم ہے ان اسکولوں کے بچوں کی فیس جو لوگ نہیں جمع پاتے ہیں تو اسکول سے ہی ہم وہ لسٹ لیتے ہیں کہ ایسے بچوں کے ہمیں لسٹ دے دیجئے اور ان کی فیس ہم جمع کر دیں گے یا وہاں جو بچے ہیں جو اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ پاتے ہیں تو ان کو ہم امداد کے نہیں بلکہ وظیفے کے طور پر کچھ ایسے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کچھ مدد ہو سکے اور وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے آئندہ اور بھی کچھ ایسے پروگرام ہمارے ذہن میں ہے جو ہم آؤس کو کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے کچھ فیزیکل ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو آن لائن بہت ساری چیزیں ہونی سکتی ہیں جی پاچھا صاحب کچھ جی بس اس کے بعد صدارتی تقریر آپ لوگوں کا بہت وقت بھی لیا ہے ہم لوگوں نے پاچھا صاحب کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہے میں اپنی غلطی کے اضالہ کرنے کے لیے اس کے صدر اس کے چیئر پرسن یہاں پروفیسر رزوانو رحمان صاحب تشریف فرما ہے میں ان کا نام لینا بھول گیا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بہت قریب کوئی ہوتا ہے تو وہ عام طور سے لگتا ہے کہ میں ہی ہوں میں اپنا نام کیا لینا ہمارے ظاہرے کے رزوانو رحمان صاحب کی حیثت کچھ ویسی ہے میں یہ بھی کہوں کہ مجھے ایک کہکشہ ہے میں کل لوگوں کا شکریہ آدھا کروں میں دیکھ رہا ہوں یہاں اس پہ آن لائن جو یہاں سکرین ہے میرے سامنے ایسی اہم شخصیات یہاں ہیں کہ مجھے بعض اوقات اندر سے یہ احساس بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اتنی ساری شخصیات کی دعائیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں اور کیا میں اس لائق ہوں کہ ان کی محبت ان کی شبختوں کا حقبار بن سکوں میں نے تھوڑی دیر پہلے جناب ہمارے دوست ہیں بڑے بھائی ہیں ایڈوکٹ خلد رحمان صاحب جو سپریم کورٹ میں ایڈوکٹ ہیں وہ یہاں نہیں ہے دلی میں دلی سے باہر ہیں کہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جہاں بھی رہوں گا آن لائن جوائن کروں گا اور بالکل میں شریک رہوں گا اس پروگرام میں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس جو کہکشہ ہے عالمی سطح پر جس طرح سے مختلف ملکوں سے لوگ یہاں اس پروگرام کے ساتھ وابستہ ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جن لوگوں کے نام میں نہیں لے سکا ابھی ہمارے دوست اجمیر سنگ کاجل صاحب جو ہمارے پروفیسر اجمیر سنگ کاجل صاحب ابھی نظر آ رہے ہیں جو یہاں پروفیسر ہیں سنٹر فور انڈین لائنگوچز میں ہندی کے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر عالمی پرشا صاحب خاتل ہوتا دیسا کہ میں ارز کر رہا تھا کہ اس طرح سے ہم لوگوں کے ذہن میں ہم لوگوں کے تجویز میں کئی ایسے پروگرام ہے کہ اگر موقع ملا اور یہ آف لائن کچھ کر سکے تو ہم لوگ وہاں پہنچ کر کے بھی کہ جیسے وہاں مضاف قلقتے کے کچھ مضافات میں ہم لوگ کا پلان ہے کہ وہاں جو عدیب شاعر ہیں ان کی کچھ ہم عدد کر سکے ان کو ہم کس طرح عدب کو تو صرف یہ نہیں کہ ہم عدب کی خدمت یا عدب کیلئے اور خصوصا خواتین لڑکیاں جو ہیں ان پر توجہ ہم لوگوں کی ہے کہ دیکھیں تو آپ لوگوں کا ساتھ اس میں چاہیے اور میں اب ان الفاظ کا ساتھ آج کے اس جلسے کے صدر محترم پروفیسر ابن کمل صاحب پروفیسر ابن کمل صاحب آج کی ڈیٹ میں ہندوستان میں اردو کے سینئر موسٹ پروفیسر ہیں یعنی ان سے سینئر آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی نہیں ہے جب تا جی سینئر موسٹ پروفیسر ہیں آج اردو کے ہندوستان میں اور آپ صدر شعبہ اردو ڈیپارٹمنٹ کے دو بار رہ چکے ہیں بلکہ تین ٹرم رہ چکے ہیں تیسرا ٹرم بھی آپ کو ڈیر سال دیا گیا تھا اور اردو کے کونسی ایسی سنف ہے جس کے تخلیق نہیں ہے پانچا صاحب نے بھی ارض کیا کہ انشائیے آپ لکھتے ہیں خاکے آپ لکھتے ہیں افسانے آپ لکھتے ہیں داستانوں پر آپ کا کام ہے شاعر آپ ہیں ڈرامانگار آپ ہیں اور اب ان دنوں سفرنامہ بھی لکھ رہے ہیں سفرنامہ اپنے کا سلسلہ چل رہا ہے میری مراد ایک مکمل عدیب شاعر اور اردو کا درد رکھنے والے والی شخصیت پروفیسر ابن کمل صاحب میں بہت ہی عزت و حترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کم تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں پروفیسر ابن کمل صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ قاظم صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی میں صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ اعزاز بخشا خواتین و حضرات موجود اور غیر موجود اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں ایک فریضہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ ہے جس کا یہ کام اس کا کہیں نام نہیں ہے انور پاشا صاحب کو اس مقام تک پہنچانے میں جس کا ہاتھ ہے اس کا کہیں ذکری نہیں ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر شما کوسر یزدانی میں یہ اپنا گلدستہ انہیں پیش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے دیکھیں یہ خواتین اگر ہمارا تعاون نہ کریں تو ہم ایک صفحہ کیا ایک پیراغراف بھی نہ لکھ پائیں یہ اردو سے ان کا تعلق گھر میں تو ہے گھرے لو تعلق ہے ان کا اردو سے وہ آپ لوگوں کو معلومی ہو گیا دوسرے یہ کہ یہ قومی اردو کاؤنسل برائے فروغ اردو جو قومی کاؤنسل ہے اس میں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ڈائریکٹر تو محض دستخط کرنے کے لیے ہوتا ہے جو کچھ وہاں سرگرمیاں ہوتی ہیں انہیں یہی انجام دیتی ہیں یہ اس لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گھر اور باہر سب طرف اردو ہیں حضرات میں جس ادارے میں ہوں یعنی جواہ اللہ نہر ایجنسٹی میں اس وقت اس سے میرا بہت پرانا تعلق ہے تقریباً 42-43 سال پرانا جب یہاں پروفیسر نامور سنگھ پروفیسر محمد حسن چیئرمن ہوا کرتے تھے اور یہ یعنی جواہر پر نہیں تھی بلکہ اس کا پرانا کیمپس جو آئی آئی ٹی کی پاس ہے وہاں ہوا کرتا تھا اس وقت ہمارے ساتھیوں میں پروفیسر شاہد حسین اور پروفیسر صاحب تھے یہاں کے جو اسادزہ ہیں وہ دوسرے شعبوں کے اسادزہ کے مقابلے میں ہمیشہ ایکٹیو یا فعال رہے پاشا صاحب کے اب تو میں اتنی باتیں ہوئی ہیں سوفیزن پر تو بجائے انور پاشا کے خواجہ انور پاشا کہا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ان کا تعلق بھی جیسا ابھی بتایا گیا کہ سوفی خاندان سے ہے تو اب یہ ایک خواجہ اکرام الدین ہے دوسرے خواجہ یہ ہو گئے تو یہ خواجہوں کا شعبہ ہے اللہ سلامت رکھے اس شعبے کو تو میں ارز کر رہا تھا کہ حسن صاحب جن سے میری ملاقات سیونٹی سکس سے تھی میں ان کے پاس وہ بڑے پیر صاحب چھوٹے پیر کو دے گئے اپنی گدی تو اس وقت جب ان لوگوں نے ریسرٹ جوائن کیا یعنی انور پاشا صاحب نے ایٹی فائیو میں اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے عبرار رحمانی اور توحیر صاحب یہ ایک قرق ایسی جماعت تھی جنہوں نے بہت جلد عدب میں اپنی شناخت بنائی دیکھیں ریسرچ اسکولر آپ بھی یہاں ریسرچ اسکولر موجود ہیں ریسرچ ایم میں کرتے ہیں ایم میں کے بعد ایم فیل پی ایج ڈی میں داخلہ لے لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں میں اکثر اپنے طالب علموں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اردو عدب میں آئے ہیں اردو زبان سے محبت ہے تو آپ اردو عدب میں اپنی شناخت قائم کیجئے آپ کے حوالے سے اردو پہچانی جائے آپ کا نام سن کر لوگ کہیں کہ دیکھیں یہ اردو والے آ رہے ہیں دیکھیں یہ اردو عدب کے خادم آ رہے ہیں یہ انور پاشا صاحب عبرار رحمانی توحید خان اور بھی جو مجھے بھی نام سب یاد نہیں تو ہم لوگ سب یہاں اس میں جینی اور دلی یونسٹری کے فاصل ہے جیسا کہ وہ میرا خیال ہے یا اب پتہ نہیں وہ بس ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں پلازہ سے ایک بس چلا کرتی تھی چھے سو دس یا بیس چھے سو پندرہ بھی نہیں ہے چھے سو پندرہ وہ ہے اس میں بیٹھ کے وہ سیدھی وہیں اتارتی تھی اب شاید یہاں تک آتی ہے چھے سو پندرہ یہاں تک آتی ہے اور ہم لوگوں کے پاس ڈی ٹی سی کا پاس ہوا کرتا تھا جو ساڑھے بارہ روپے کا بنتا تھا اس وقت تو اس لیے کہیں پوری دلی میں آنے جانے کی کوئی قید نہیں تھی تو ہم لوگ اپنے سب کا رابطہ رہتا تھا جس طرح آج بھی یہاں دلی یونیسٹی کے بھی لوگ آتے ہیں اور جینیو کے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جینیو میں جامعہ میں یا دلی یونیسٹی میں کسی پروگرام میں شریک ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں کسی یونیسٹی میں ہوں کبھی کبھی اپنی یونیسٹی لگتی ہے پاشا صاحب نے اسی وقت سے جیسا ہے کہ ابھی بتایا بھی کہ وہ اسٹرین یونین میں بھی ایکٹیو رہے اس کے علاوہ دوسرے عدبی معاملات میں بھی رسالہ بھی انہوں نے اسی وقت نکالا تھا اب شاید اسے دوبارہ شروع کیا ہے کرنے والے ہیں رسالہ بھی انہوں نے نکالا تھا اس وقت یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہاں ایٹی فائیو میں آپ نے پی ایڈی جوائن کیا تھا ایٹی فائیو میں پی ایڈی جوائن کیا تھا میں اس وقت باقاعدہ درس و تدریج سے وابستہ ہو گیا تھا دلی ہسٹی میں میں نے ایٹی تھی میں مکمل کیا تھا پی ایڈی لیکن ہم لوگوں میں کوئی ایسا فرق نہیں تھا کہ عمر کا جب آدمی کام کرتا ہے ساتھ میں تو عمر کا فرق مٹ جاتا ہے قمر رئیس صاحب ہوں یا محمد حسن صاحب ہوں یا کوئی اور ہو جب ہم لوگ کام کرتے تھے تھے ملک بیٹھ کر تو بلکل اسی طرح کہ جیسے سب ہم عمر ہیں ایٹی سکس میں جب ترقی پسند انجمن کی گولڈن جبلی ہوئی جی این یو کے لوگ بھی برابر کے شریک تھے ڈلی اینسٹری کے بھی شریک تھے اور جو نوجوان جو کسی ادارے سے وابستہ نہیں تھے وہ بھی شریک تھے تو انور پاشا صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے ان کی تقریر بھی سنی بہت اچھے مقرر بھی ہیں بہت اچھے ناقد بھی ہیں میرا خیال ہے کہ اردو ناویل کی تنقید پر جو ان کا کام ہے وہ انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا جو تعلوی علم یا جو اسادزہ جب کلاس میں جاتے ہیں یا تعلوی علم ریسرچ کرتے ہیں فکشن پر تو انور پاشا صاحب کی کتاب دیکھے بغیر وہ آگے نہیں وڑ پاتے ہیں انہوں نے تدریسی میدان میں بھی بہت اہم کام انجام دیئے ہیں اور ایک طویل مدت یہاں گزاری ہے بہت کم ایسے خوش بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو جس ادارے میں تعلیم حاصل کریں اسی ادارے میں انہیں تدریدرس و تدریس کا بھی موقع مل جائے کیونکہ وہ اس ادارے سے آدمی کو ایک ذاتی محبت ہو جاتی ہے ایک ایسی محبت ہو جاتی ہے جتنے دن وہ وہاں پر رہتے ہیں طالب علمی کے دوران وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش میں آگے چل کر اس ادارے کی کوئی خدمت کر سکتا یہ خواہش انور پاشا صاحب کو نصیب ہوئی یہ بہت اچھی بات ہے میں ظاہر ہے یہ تقریر کا موقع نہیں ہے پاشا صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ بہت کم ہے بہت اتنا ایکٹیو آدمی ویسے تو جینیو کے سبھی لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اور جو ایکٹیو نہیں ہیں وہ جینیو سے کا ہوگا ہی نہیں یعنی ایکٹیوٹیز تو یہی سے ہی شروع ہوتی ہیں یہ اور بات ہے کہ ابھی فی الحال بند ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ پاشا صاحب چاہے اردو ایکیڈمی ہو چاہے انسیو پی ایل ہو یا اردو کے دوسرے ادارے ہو جینیو ہو جامعہ ہو دلی انورسٹری ہو یا اور ہر تدریسی ادارے ہو ان کی سرگرمیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں یہ ایک وہی شخص کرتبتا ہے جس کے دل میں اردو سے محبت ہو اردو کی محبت ہو میں مبارک بات دیتا ہوں پاشا صاحب کے علاوہ صوفی جمیل اقتر لیٹریری سوسائیٹی کو کہ انہوں نے اس ایوارڈ کے لیے ان کا انتخاب کیا دیکھیں ایوارڈ کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے شخصیت کو دیکھ کر جس شخصیت کو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں وہ شخصیت اگر اہم ہے آپ مجھے تو میں نے تو ابھی یہ لسٹ دیکھی اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے جن لوگوں کو ایوارڈ دیا ہیں واقعی وہ اردو عدب کی تاریخ کے اہم ستون ہیں میں مبارک بات آپ کو بھی دیتا ہوں اور پاشا صاحب کو بھی ایک چیز اور میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو بتاؤں ان کے ایکٹیونیس یا ایکٹیویٹی کا ایک حصہ جو انہیں استاد سے ملا یعنی پروفیسر محمد حسن سے پروفیسر محمد حسن نے اپنے تدریسی دور میں ایک انجمن قائم کی تھی انجمن اساتزائے اردو ہند جب میں دل نیورسٹی میں ابتدائی زمانے میں تھا تو اس کا آفس بھی وہیں تھا اور عبدالحق صاحب بھی اس میں شریک ہوا کرتے تھے کافی ایکٹیو تھی پابندی سے اس کے کانفرینسیں کل ہند ستے پر ہوا کرتی تھی کمر رئیس صاحب اور ہمارے دل نیورسٹی کے کافی ایکٹیوزہ اس میں شامل تھے بہت ایکٹیو تھے سب لوگ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ وہ کچھ ایکٹیوزہ کے جانے کے بعد یا کچھ ایکٹیوزہ کے ملازمت سے سبک دوش ہونے کے بعد وہ ختم سی ہو گئی میرا خیال ہے کہ دوہزار پانچ یا چھے میں جب میں صدر شعبہ تھا دل نیورسٹی میں تو اس کی ایک کانفرینس ٹیگور حال میں ہوئی تھی جس میں علی جاویز صاحب اور بھی بہت سے دور پورے ہندوستان سے اردو کے اصادزہ تشریف لائے تھے اس انجمن کو دوبارہ فعال کرنے میں اہم کردار انور پاشا سا بدا کر رہے ہیں اس کے لیے میرا خیال ہے ان کے لیے ذرا ستالییں بجا دے تو اچھا رہا ہے اور ہم اردو کے اصادزہ اور اردو کے ریسرچ سکولر جو خدا کرے کہ کل تدریج سے واقف ہو جائیں استاد واوستہ ہو جائیں اور اسی ملازمت کو اختیار کریں یعنی اس وراثت کو سمحلنا انہیں ہے تو وہ بھی اس میں شریک رہیں دیکھیں جب تک ہر چیز کے لیے ہے یہ چیز ہر شعبے کے لیے کہ جب تک ہمارے اندر اتحاد قائم نہیں ہوگا ہمیں کوئی بھی کچل کر چلا جائے گا کسی بھی شعبے میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی بھاگ میں کتنی سلطنتیں حکومتیں ختم ہو گئیں صرف کس وجہ سے کہ ان میں اتحاد نہیں تھا یک جہتی نہیں تھی اگر اردو کو زندہ رکھنا ہے ابھی بار بار بات آئی ہمارے عزیز ڈاکٹر اثر فاروقی نے کیونکہ ان کے اندر اردو کا درد اتنا ہے فاروقی صاحب کے کہ وہ بھول یہ بھی بھول گئے کہ میں کس پروگرام میں آیا یہ اندر سے ایک درد جو ہے اردو کا اور وہ جس ادارے سے وابستہ ہیں عالمی سطح کا ادارہ انجمن ترقی اردو تو ہم اگر اپنے متحد ہو جائیں تمام ہندوستان کے اردو اسادزہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اردو کا مستقبل تاریخ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اب ہوتا کیا ہے کہ ہر جگہ ہے کہ ہم ایک کہے گا کہ ادھر چلیے تو دوسرا کہے گا ادھر چلیے اور آپ خاص طور سے اردو میں میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ اردو کے جو حروف ہیں لیٹرز وہ کبھی ملا کر نہیں لکھے جاتے علیف الگ رے الگ ڈال الگ واو الگ یہ اس لئے اردو والے بھی الگ یہ الگ چلتے ہیں تو یہ اگر ملا کے مل کر ہم سب لوگ چلیں اور ان کا ساتھ دیں یا ان کے جتنے بھی انجمن میں شامل لوگ ہیں تو میں نہیں مجھے یقین ہے کہ اردو کی تعلیم اور اس کے فروغ میں یہ انجمن اہم کردار ادا کر سکتی ہے میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے پوفیسر انور پاشا اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر شما اور ان کے صاحبزادے آدل پاشا کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں ان دونوں سے یا ان کی اہلیہ سے کہ وہ مزید انہیں لکھنے پڑھنے کا وقت فراہم کریں گے دیکھیں یہ اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے اگر گھر کی خاتون آپ کو محلت نہیں دے گی تو آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے میں جو میری آج جتنی بھی کتابیں ہیں دو درجن سے زیادہ کتابیں ہیں صرف اس لیے کہ میں گھر کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کوویٹ یہ سب جانتے ہیں ہمارے توہی سب بیٹے ہوئے ہیں کوویٹ کے زمانے میں جتنے وقت میں گھر میں رہا ہوں میں نے جتنا کام کیا ہے اتنا کام پہلے کبھی نہیں کیا گھر کی ذمہ داریوں سے آزاد خواتی نہیں کر سکتی ہیں ہماری ترقی میں میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں پیچھے بھی کہہ سکتا ہوں یہ بات نہیں کہ جتنا حصہ خواتین کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا بہت بہت مبارک بات آپ سب کو بھی جو جینیو کے لوگ ہیں ان کے تالویل میں کیونکہ یہ تالویل میں ہی جو ہیں ہمارا مستقبل ہیں انہی میں ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر ابن کمل صاحب خواتین و حضرات اب اس صدارتی تقلیر کے بعد اور صدر کی گفتگو کے بعد مزید کچھ کہنے اور سننے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے لیکن ایک جو ذمہ داری ہے ایک رسم ہے وہ شکریہ کی رسم یا شکریہ کہ نہ صرف یہ پروفیسر انہی پاشا صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے صوفی جمیل اختر لیری سوسائٹی کی جانب سے پیش کر سوفی جمیل اختر میں مجھے آوات قبول فرمایا بلکہ آج کی اس محفیل کو آراستہ کرنے میں بھی آپ کا بہت ہاتھ رہا ہمارے دین صاحب اور ہمارے صدر محترم اور آپ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں اور وہ تمام لوگ جو آن لائن موجود ہیں لیکن میں اپنے ادارے کے نائب صدر امتیاز گورکپوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بازابتہ حدیعہ تشکر شکریہ کے الفاظ پیش کریں جناب امتیاز گورکپوری صاحب آن لائن ہے یہ آن لائن ہے یہ اسلام علیکم آمد اسلام علیکم بہتا شکریہ بھٹا بحمد بازم صاحب ہمارے سوسائٹی کے سبر اور میں آپ سبھی کا شکریہ ذا کرنا ہوں کہ آج کی بہت خانیاب تقریف ہوئی ہے آن لائن آفن دونوں مچ اور میں شکریہ دے گلوں گا رگالی آدھی صاحب کو کمتی دکھنے دیا وئی انگلین سے اور ڈکٹر محمد خاجن صاحب کا انیر کاشا صاحب کا نکول صاحب اور توھی صاحب اور اگر صاحب 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 سبھی اگر آپ شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ نشوہ دیتے رہے ہیں صاحب چلا رہے ہیں کسی شعبے سے دیئے ہیں یہ خدمت مسلسل تیس سال سے کیے جا رہے ہیں اور ہم ان کے پیشے آنگ بند کر 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 جائے ہیں کہ ہمیشہ کر جائے ہیں اور ہمیشہ کر جائے ہیں اور ہمیشہ سیکیٹری ہے جیسے گولگی جیسے ساسی سر ہے اس کے باوجود بھی زبان کی خدمت کر رہے اور کلکتہ میں رہ کر دی ہمیشہ دنیا میں مشہور ہو گئے تو آج میں شکریہ شکریہ کرتا آج شکریہ رام کا اور بہت شکریہ حقہ تمام لوگوں کا بہت شکریہ عنایت کی اور آج یہ محفی لہراستہ ہو سکی آپ کے جرم سے یہاں سنٹر آف انڈین لیگویجز کے پروفیسر دیو سکر نبین صاحب دو دنیل چوبے جی ریز وابن رحمان صاحب مل خان جی اور دوسرے پروفیسران یہاں راہے پروفیسر رام چندر جی ہندی کے دوان ہے اور دلی درد تو بہت اچھا کام ہے بہت بڑا کام ہے میرے اور اچھی بات مجھے خوشی ہے کہ میرے کلاس میٹ نہیں ہم لوگ بیچ میٹ ہیں اور گنگا صاحب جی موجود ہیں اور آج کی محفیل میں پروفیسر روح صاحب صاحب کی بیگم اور جیسا بیگم صاحب نے فرمایا یہ یہ تک پہنچانے یا یہ کام ان کو صحول کرنے شمع پسر ازدانی صاحب ہیں آدھ باشا صاحب ہیں اور ہمارے شاگرد ہیں اور آن لائن اتنی سارے لوگ موجود ہیں یہاں رضا لیع عبدی صاحب ایران سے زینب سعیدی صاحب نظر آ رہی ہیں اور پروفیسر اخلاق آہن صاحب آن لائن نظر آ رہے ہیں ہمیں طیب نوانی صاحب اسم راشد صاحب اور بہت سارے لوگ آن لائن موجود ہیں پوری دنیا سے ہمارے ساتھ شامل ہیں جو لوگ فیس بوک اور یوٹیوب پر لائن دیکھ رہے ہیں میں ان کا بھی شکری آدھ کرتا ہوں اور ان ارفاظ کے ساتھ میں آج کے اس مہزمی کے ازالی آبدی صاحب اور صدری بہترم ساتھ دہست سے اختیام کا اعلان کرتا ہوں آپ تمام لوگ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیکھ بہت شکریہ